سلام علیکم جس طرح میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ بوٹنی کی بیسک کمز کے بارے میں بتایا وہ اس دفادروں بوٹنی وہ بتایا اور تھوڑا سا یہ بتایا کہ پلانٹ کے مورفولوجی کیا ہوتی ہے تو آج میں آپ کو بوٹنی کے بارے میں مزید آگے بتاؤں گی کہ اس کا پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں کون کون سے چیپٹرز شامل ہیں بوٹنی کے اندر تو اس کا جو فرس چیپٹر ہے وہ ہے پلانٹ ہارمون کا پہلا چیپٹر آجے گا پلانٹ ہارمون کا سیکنڈ چیپٹر آجے گا ہمارے پاس پلانٹ مورفولوجی کا تھرڈ چیپٹر آجے گا ہمارے پاس فورٹو سینثیس کا تھرڈ چیپٹر آجے گا ہمارے پاس پلانٹ ریسپاریشن کا نیکسٹ چیپٹر ہے ہمارے پاس پلانٹ کلاسیفیکیشن چیپٹر ہے ہمارے پاس پلانٹ ڈیزیزز کا یہ ہے ہمارا ٹوٹر بوٹنی کا سلیبس آج ہم بات کریں گے پلانٹ ہارمون کے بارے میں ٹھیک ہے پلانٹ ہارمون کیا ہوتے ہیں پلانٹ ہارمون جس طرح ہماری بوڈی میں ہارمون کی ضرورت ہوتی ہے ایسے ہی پلانٹ کو بھی ہارمون کی ضرورت ہوتی ہے تو فرسٹ افول تو آپ کے ذہن میں یہ لازمی یہ بات ہونے چاہیے کہ ٹوٹل ہارمون پلانٹ میں کتنے ہوتے ہیں پلانٹ میں ٹوٹل جو ہارمونز ہوتے ہیں وہ ہیں سیون ہارمونز ٹھیک ہے بر جو مین ہارمونز ہوتے ہیں وہ انلی فائیو ہارمونز ہیں ٹوٹل جو ہیں وہ ہے سیون ہارمونز بر جو مین ہارمونز ہیں وہ ہے فائیو ہارمونز تو ہم پلانٹ کے آج فرسٹ ہارمون کی بات کریں گے جس کا نیم ہے آگزین آج ہم جسٹ آگزین کی ہی بات کریں گے فرسٹ افول تو ہم بتائیں گے کہ آگزین کو ڈسکور کس نے کیا جو ہمارا ذہن میں پہلا سوال آتا ہے آگزین کے بارے میں وہ ہوتا ہے کہ اس کو ڈسکور کس سائنٹس نے کیا اس کو ڈسکور کیا تھا سائنٹس سائنٹسٹ ڈاروین نے ٹھیک ہے اب سیکنڈ جو ہمارے پاس کوسٹن ہے وہ جی ہے کہ آگزین کی آئیسولیشن کہاں سے ہوتی ہے آئیسولیشن مطلب یہ آئیسولیٹ کہاں سے ہوا ٹھیک ہے تو آپ کے ذہن میں یہ بات لازمی ہونی چاہیے کہ جو آگزین ہیں یہ ہومین جورین سے آئیسولیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو گئے کہ پلانٹ کا جو آگزین ہے وہ ہماری بوڈی میں کیسے آ گیا ٹھیک ہے نا تو آپ یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا کہ ہم انڈریکٹلی تو پلانٹس کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں نا جیسے کہ دیکھو پلانٹ ہمیں کیا پروائیڈ کرتے ہیں یہ ہمیں ویجیٹیبلز پروائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمیں پروائیڈ کرتے ہیں فوڈ یہ ہمیں پروائیڈ کرتے ہیں سم کاربو ہائیڈریٹس ٹھیک ہے یہ تین چیزیں یہ ہمیں سب کون پروائیڈ کرتا ہے پلانٹس پروائیڈ کرتا ہے ہمیں اپنی ڈیلی لائف میں ان کا یوز ہوتا ہے ویجیٹیبلز بھی ڈیلی لائف میں کھاتے ہیں سبزیاں ہم پھل بھی ڈیلی لائف میں کھاتے ہیں اور سم کاربو ہائیڈریٹس کا بھی ڈیلی لائف میں یوز کرتے ہیں تو یہ ہمیں یہ تینوں چیزیں کون دے رہے ہیں پلانٹ پروائیڈ کر رہے ہیں تو اب بیسکلی جب ہم یہ تین چیزیں کھائیں گے تو ہماری بوڈی میں آگزین تو آئے گئی نا تو آپ سے کوئی بھی اگر کوسٹن کرے کہ آگزین کا آئیسولیشن کہاں سے ہوا تو آپ کا definitely آنسر ہونا چاہیے it is آئیسولیٹڈ فروم ہمین جورن کیونکہ جب ہم یہ چیزیں پلانٹ سے جو ہمیں پلانٹ پروائیڈ کرتے ہیں یہ کھائیں گے تو ہمارے جو ہمین جورن ہیں اس میں سے آگزین کا کیا ہوگا آئیسولیشن ہوگا ٹھیک ہے نیکسٹ بات آ جاتی ہے ہمارے پاس کے آگزین کا آگزین کا کیمیکل نیم کیا ہے آگزین کے کیمیکل نیم بھی ہے جس کو آگزین کے جگہ ہمی یوز کر سکتے ہیں آ جاتی ہے کیمیکل نیم آف آگزین ٹھیک ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کا کیمیکل نیم ہے آئی اے اے اب اس کی فل فرم کیا ہے ہم آگزین کو آئی اے اے بھی کہہ سکتے ہیں اب آئی اے اے کی کوئی نہ کوئی فل فرم تو ہوگی نا تو اس کی فل فرم ہے آئی کو کہیں گے انڈال 3 ایسٹک ایسٹ یہ کیا ہے اوگزن کی آئی اے اے کی فول فارم انڈال 3 ایسٹک 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 کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ ہے ایسٹک 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 کا فورملہ اب اس سے آگے ہم بات کریں گے اب ہم بات کرتے ہیں کیمیکل فورملہ تو ہمارے پاس آ گیا ہے اوگزن کا اوگزن کو کس نے ڈسکورڈ کیا یہ بھی ہمارے پاس آ گیا اب ہم اس کے کام کیا ہے اوگزن کا کام کیا ہے اوگزن پلانٹ کے اندر کیا کام کرتا ہے کام مطلب اس کے فانکشنز کو ہم اب آگے ڈسکس کریں گے اب اس کے اوگزن کے جو فانکشنز ہیں وہ ہیں پہلا تو ہے یہ پلانٹ کی گروہت کرواتا ہے ٹھیک ہے دوسرا ہے سیلز کی ڈیویزن کرواتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں گروہت یہ اوگزن کیسے پلانٹ کی گروہت کروا سکتا ہے یہ ہمارے دیزن میں اکثر کوشن آ جاتا ہے کہ کیسے گروہت کروائے گا تو یہ بات ایک مین چیز اوگزن کا ہم تھرڈ نیم یہ بھی دے سکتے ہیں یہ گروہت ہارمون ہے اگر کسی بھی جگہ کس پیپر میں یا کس انٹرویو میں پوچھ لیں کہ گروہت ہارمون پلانٹ کے اندر کون سا ہوتا ہے تو آپ کے ذہن میں فوراں سے آنا چاہے اوگزن تو ہم بیسیکل ہی اوگزن کو گروہت ہارمون بھی کہہ سکتے ہیں آئی اے اے بھی کہہ سکتے ہیں اور کچھ اوگزن بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ تینوں نیم آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے ہیں ٹھیک ہے اب اوگزن کا کام کیا ہوتا ہے یہ جو پلانٹ پلانٹ ہے جو پلانٹ کے اندر سیلز ہوتے ہیں ٹیشوز ہوتے ہیں ان کی کیا کرواتا ہے یہ گروہت کرواتا ہے تو یہ کیا ہو گیا اوگزن کا فنکشن ہو گیا اوگزن کا کام ہو گیا کہ یہ پلانٹ کے سیلز کی اور اس کے ٹیشوز کی گروہت کرواتا ہے جس طرح ہماری بوڈی میں سیلز کی گروہت ہوتی ہے اسی طرح پلانٹ میں بھی تو گروہت ہونی ہوتی ہے کیونکہ یہ بھی تو ایک لیویں ہے نا اسی لیے یہ اوگزین پلانٹ کی گروت کرواتا ہے اب اوگزین جو ہے وہ اوورال پلانٹ کی گروت کرواتا ہے اوورال پلانٹ کی گروت کرواتا ہے ٹھیک ہے جس طرح میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ہمارے پاس ایک پلانٹ ہے ہمارے پاس یہ ایک پلانٹ لے لو ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جس طرح ایک پلانٹ ہے اب یہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا اب یہ پلانٹ کے کس ایڈیا کی گروہت کرواتا ہے یہ اس پلانٹ کے دو ایڈیا کی گروہت کروائے گا ایک تو یہ یہاں پہ گروہت کروائے گا اور ایک تو یہ یہاں پہ گروہت کروائے گا یہ ایڈیا ہے ہمارے پاس روٹ اور یہاں پہ روٹ کے پاس یہاں پہ ہوتا ہے اپیکل برڈ اسی طرح یہ جو اپیکل برڈ روٹ میں پایا جاتا ہے اسی طرح یہ ٹوپ موسٹ پہ بھی ٹوپ موسٹ آف دی پلانٹ پہ بھی یہاں پہ بھی اپیکل برڈ موجود ہوگا ٹھیک ہے اور یہ جو دونوں اپیکل برڈ ہیں پلانٹ کی اندر یہاں پہ پلانٹ کی کروائے گا پلانٹ کی کروائے گا یہ دیکھو یہ ایک یہاں پہ ایک یہاں پہ تو کوئی بھی اگر آپ سے کوشن کرتا ہے کہ جو اوگزین ہے یہ پلانٹ کی کس ایڑیا کی کروائے گا تو آپ نے بتانا ہے یہ روٹ اور ٹوپ موسٹ پارٹ جو ہے پلانٹ کا اس کے اپیکل برڈ میں پروڈکشن کرواتا ہے پلانٹ کو پروڈیوس کرتا ہے اس کی گروت کرواتا ہے ٹھیک ہے کہاں تک ہمارا ہو گیا اب نیکسٹ ہمارا آ جاتا ہے کہ اوگزین کتنی طرح کا ہوتا ہے اوگزین ہمارے پاس دو طرح کا ہوتا ہے اوگزین ہمارے پاس دو طرح کا ہوتا ہے کون کون سا ہوتا ہے اوگزین ایک ہوتا ہے نیچرل اوگزین ٹھیک ہے اور ایک ہوتا ہے ہمارے پاس آرٹیفیشل آرٹیفیشل آغزین تو ہم یہ دیکھیں گے نیچرل آغزین کون سا ہوتا ہے اور آرٹیفیشل آغزین ہوتا ہے مثال کے طور پر اگزیمپل لے لیتے ہیں پہلے ہم نیچرل آغزین جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انڈال ثری ایسٹک ٹھیک ہے دوسرا کون سا نیچرل آغزین ہوگا ہمارے پاس ہوگا انڈال بیوٹریڈک ایسیڈ اب بات آ جاتی آرٹیفیشل آگزین کون کون سی ہوں گے آرٹیفیشل آگزین میں آ جاتا ہے نیپ تھلین ایسی ٹھیک اور دوسرا کون سا ہوتا ہے 2,4 2,4 تو ویسے کا ویسے آجے گا دی کی فل فرم کیا ہوگی دی کی فل فرم ہوگی دائی کلوڑو فائنوکسی ایسیڈ یہ دی کی فل فرم ہے چاہے آپ دکھلو 2,4 دائی کلوڑو فائنوکسی ایسیڈ یہ مار پاس نیچرل ہو گیا یہ مار پاس ایسٹیک ہو گیا اس کی فرم کیا ہوگی شورٹ فرم کیا ہوگی انڈول 3 کی میں نے آپ کو پیچھے بھی بتائی گیا انڈول 3 کی ایسٹیک ایسیڈ ایک کی شورٹ فرم ہوگی آئی آئی آئے ٹھیک ہے اب انڈول بیوٹریک ایسیڈ کی ہو جائے گی انڈول بیوٹریک ایسیڈ کی شورٹ فرم کون سا ہوگی آئی بی اور پھر نیپتھلین کی کون سا ہو جائے گی نیپتھلین ایسٹیک ایسیڈ کی ہو جائے گی این اے اے اور اس کی میں آپ کو آئی بتا چکی ہوں 2 4 ویسے ویسے آجے گا اور دی یا 2 4 ڈائی کلورو فین آکسی فین آکسی ایسیڈ تو یہ اس کی میں نے آلڑی لکھ دی ہے شورٹ فرم تو یہ ہمارے پاس کون سے آگے ہیں نیچرل آگزینز آگے ہیں اور یہ ہمارے پاس آرٹی فیشل آگے ہیں تو آج ہم نے کیا پڑھا ہے آج ہم نے پڑھا ہے یہ پہلے نے تو سلیبرز کو ڈسکس کیا ہے بتایا کس میں کون کون سے چیپٹرز ہیں پھر ہم نے پڑھا ہے پلانٹ ہارمونز کا تو یہ میں آپ کو بتا دوں اس میں ایمپورٹنٹ کون سے ایم سی کی ایم سی کی بن جائیں گے ایک تو اس کے ٹوٹل ہارمونز کتنی ہوتے ہیں پلانٹ کے اندر یہ بہت ایم سی کی ایم سی کی ایم سی کی ایم آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ مین فائیو ہارمونز ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے سائنٹسٹ کا آ سکتا ہے کہ اس کو کس نے ڈسکورڈ کیا تو آپ نے فورن سے جواب دینا کہ ڈاروین نے آگزین کو ڈسکورڈ کیا پھر اس کا کیمیکل نیم آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیمیکل نیم بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے آئی اے مطلب یہ آپ کو پوچھ لیں کہ آئی اے سٹینڈ فور تو آپ فورن سے جواب دینا انڈول ڈی ایسٹک ایسٹ اسی طرح نیکسٹ ہمارے پاس آجتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس آجے گا ہم نے اس کے فنکشن کو ڈسکس کیا تو اس کے دو مین فنکشن ہیں یہ گروت کرواتا ہے اور سیل کی ڈیویجن کرواتا ہے جو سیل ہیں ٹیشوز ہیں ان کی گروت ہوں گے پھر دوائیڈ بھی تو ہوں گے تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اور ایپیکل برڈ کا بھی پتا ہونا چاہیے پلانٹ کے ٹوپ موس پر پایا جاتا ہے ایپیکل برڈ ایک روٹ کے پاس پایا دونوں ایپیکل برڈ جو ٹوپ موس پی ہوتا ہے جو روٹ انشاءاللہ نیکسٹ آرون میں آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں جلدی بتاؤں گی تینک یو